اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشحل صدر ویسل لأمر وزلال عبدتن من لسانہ يفقہ قوله اللہم سلیه آلا محمد وآل آلی محمد کام ذلیتا على ابراہیم وآل آلی ابرہیم انکہ مین مجیل اللہم مبارک آلا محمد وآل آلی محمد کام مبارکہ آلی ابرہیمmie وآل آلی ابرہیم انکہ مین مجیل کفار کے علم بردار لڑ لڑ کر قتل ہو جاتے تھے تاہم علم گرنے نہیں پاتا تھا ایک کے گرنے سے پہلے دوسرا جامواز بڑھ کر علم کو ہاتھ میں لے لیتا ایک شخص نے جس کا نام ثواب تھا جب علم ہاتھ میں لیا تو کسی نے بڑھ کر اس زور سے تلوا ماری کہ دونوں ہاتھ ساتھ کٹ کر گر پڑے لیکن وہ قومی علم کو اپنی آنکھوں سے خاک پر نہیں دیکھ سکتا تھا علم کے گرنے کے ساتھ سینہ کے بل زمین پر گرا اور علم کو سینہ سے دبا لیا اسی حال میں یہ کہتا ہوا مارا گیا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا علم دیر تک خاک پر پڑا رہا آخر ایک بہادر خاتون عمرہ بنتِ الکمہ دلیرینہ بڑھی اور علم کو ہاتھ میں لے کر بلند کیا یہ دیکھ کر ہر طرف سے کوریسے مٹائے اور اکھڑتے ہوئے پاؤں پھر جم گئے ابو آمر کفار کی طرف سے لڑا تھا مگر اس کے بیٹے حضرت انزلہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے چکے تھے انہوں نے آن ازل صلی اللہ علیہ وسلم سے باپ کے مقابلے میں لڑنے کی اجازت مانگی لیکن رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہیہ نہ کیا کہ بیٹا باپ پر تلوار اٹھائے حضرت خان صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سپاہ سالار ابو صفیان پر حملہ کیا اور قریب تھا کہ ان کی تلوار ابو صفیان کا فیصلہ کر دے رفتن پہلو سے شداد بن الاسود نے جپٹ کر ان کے وار کو روکا اور ان کو شہید کر دیا تاہم لڑائی کا پلہ مسلمانوں ہی کی طرف تھا علم بردانوں کے قتل اور حضرت علی عزیل تعلانوں اور حضرت ابو دجانہ عزیل تعلانوں کے بے پناہ حملوں سے فوج کے پاؤں اکھڑ گئے بہت دو ناظرین نے جو رجز سے دنوں کو عبادہ ہی تھی بدحواسی کے ساتھ پیچھے ہٹیں اور مطلعہ صاف ہو گیا لیکن ساتھ ہی مسلمانوں نے یہ لوٹ شروع کر دی یہ دیکھ کر تیر انداز جو پشت پر مقرر تھے وہ بھی غنیمت کی طرف جھگے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے بہت رکھا لیکن وہ رکھ نہ سکے تیر اندازوں کی جگہ خالی دیکھ کر خالد نے اکب سے حملہ کیا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ چند جابازوں کے ساتھ جم کر لڑے لیکن سب کے سب شہید ہوئے اب راستہ صاف تھا خالد نے سوالوں کے دستہ کے ساتھ نہایت بے جگری سے حملہ کیا لوگ لوٹنے میں مصوف تھے مر کر دیکھا تو تلوانے برس رہی تھی بدحواسی میں دونوں فوجیں اس طرح باہم مل گئیں کہ خود مسلمان مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے حضرت ماصر رضی اللہ بن عمر جو آنیزل صلی اللہ علیہ وسلم سے صورت میں مشابہ اور علم بردار تھے ابن اکمیہ نے ان کو شہید کر دیا اور خل مچ گیا کہ آنیزل صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پائی اس آواز سے عام بدحواسی چھا گئی بڑے بڑے دلیلوں کے پاؤں کھڑ گئے بدحواسی میں اگلی صفحیں پچھلی صفحہ پر ٹوٹ پڑی اور دوست دشمن کی تمیز نہ رہی حضرت حضیفر رضی اللہ عنہ کے والد یمان اس کشمکش میں آ گئے اور ان پر تلوانے برس پڑی حضرت حضیفر رضی اللہ عنہ چلاتے رہے کہ میرے باپ ہیں لیکن کون سنتا تھا غرض وہ شہید ہو گئے اور حضرت حضیفر رضی اللہ عنہ نے احصار کی لہجہ میں کہا مسلمانوں تم کو خدا بخشے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکہ دیکھا تو صرف گیارہ مسلمان پہلوں میں ہیں جن میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ حضرت عبود دجانہ رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا نام بتخصیص معلوم ہے صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے رہ گئے تھے اس حلچل اور استراب میں اکثروں نے تو بالکل حمد ہار دی لیکن جانوازوں کا بھی زور نہیں چلتا تھا جو جہاں تھا وہیں گھر کر رہ گیا تھا آن عزت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کو خبر نہ تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ ترواز چلاتے اور دشمنوں کی صفحیں اُرٹتے جاتے تھے لیکن کعبہ مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہ تھا حضرت عزت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابن نظر لڑتے بھٹے موقع سے آگے نکل گئے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مایوس ہو کر ہتھیار پھینک دیا ہے پوچھا یہاں کیا کرتے ہو بولے اب لڑکر کیا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شہادت پائی ابن نظر نے کہا ان کے بعد ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے یہ کہہ کر فوج میں گز گئے اور لڑکر شہادت پائی لڑائی کے بعد جب ان کی لاش دیکھی گئی تو گنتی سے زیادہ تیر تلوار اور نیزے کے زخم تھے کوئی شخص پہچان تک نہ سکا ان کی بہنیں انگوٹھی دیکھ کر پہچانا جان نصارہ انہ نے خاص برابر لڑتے جاتے تھے لیکن نگاہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونٹی تھی سب سے پہلے حضرت قاب رضی اللہ عنہ بن مالک کی نظر پڑھی چہرہ مبارک پر مغفر تھا لیکن آنکھیں نظر آتی تھی حضرت قاب رضی اللہ عنہ نے پہچان کر پکارا مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں یہ سن کر ہر طرف سے جان نصار ٹوٹ پڑے کفار نے اب ہر طرف سے ہٹ کر اسی رخ پر زور دیا دل کا دل حجوم کر کے بڑھتا تھا لیکن ذروفکار کے بجلی سے یہ بادل پھٹ پھٹ کر رہ جاتا تھا ایک دفعہ حجوم ہوا تو آنزر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون مجھ پر جان دیتا ہے زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ پانچ انصاری لے کر اس خدمت کے ادا کرنے کے لئے پڑے اور ایک ایک نے جانبازی سے لڑ کر جانے فیدا کر دی حضرت زیاد رضی اللہ عنہ کو یہ شرف فاصل ہوا کہ آنزر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کا لاشا قریب لاؤ لوگ اٹھا کر لائے کچھ کچھ جان باقی تھی قدموں پہ مو رکھ دیا اور اسی حال میں جان دی ایک بہادر مسلمان اس عالم میں بھی بے پروائی کے ساتھ کھڑا کھجو نے کھا رہا تھا اس نے بڑھ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں مالا گیا تو کہاں جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں اس بشار سے بے خود ہو کر وہ اس طرح کفار پر ٹوٹ پڑا کہ مالا گیا عبداللہ بن کمیان جو قریش کا مشہور بہادر تھا صفوں کو چیرتہ پھارتا آنے سے صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا اور چہرے مبارک پر تلوہ ماری اس کے صدمہ سے مقفر کی دو کڑیاں چہرے مبارک پر چھپ کر رہ گئیں چاروں طرف سے تلوہر نے اور تیر برس رہے تھے یہ دیکھ کر جان نساروں نے آنے صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ میں لے لیا عبداللہ جھک کر سپر بن گئے اب جو تیر آئے تھے ان کی پیٹ پر آتے تھے حضرت طلحہ رضی اللہ علیہ وسلم نے تلوہر کو ہاتھ پر روکا ایک ہاتھ کٹ کر گر پڑا بے درد رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ تھے ترجمہ اے خدا میری قوم کو بخش دے وہ جانتے نہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ علیہ وسلم جو حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تی باپ تھے مشہور تیر انداز تھے انہوں نے اس قدر تیر برسائے کہ دو تین کمانے ان کے ہاتھ میں ٹوٹ ٹوٹ کر رہ گئیں انہوں نے سپر سے آنت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اٹھ کر لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وار نہ آنے پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گردن اٹھا کر دشمنوں کی فوج کی طرف دیکھتے تو عرض کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گردن نہ اٹھائیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر لگ جائے یہ میرا سینہ سامنے ہیں حضرت سعید بن روکاس رضی اللہ علیہ وسلم بھی مشہور تیر انداز تھے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکاب میں حاضر تھے آنت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ترکش ان کے آگے ڈال دیا اور فرمایا تم پر میرے بابا و قربان تیر مارتے جاؤ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان سے عبرت کے لہجہ میں یہ الفاظ نکلا محکم کیا فلا پاسکتی ہے جو اپنے پیغمبر علیہ السلام کو زخمی کرتی ہے بارگاہِ خداوندی میں یہ الفاظ پسند نہ آئے اور یہ آئیت رہی بسم اللہ علیہ وسلم تم کو اس معاملہ میں کچھ اختیار نہیں چنانچہ صحیح بخاری غزہ احد میں یہ واقعہ مذکور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدموں کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑ گئے کہ دشمن ادھر نہ آ سکتے تھے ابو صفیان نے دیکھ لیا فوج لے کر پہاڑ پر چڑھا لیکن حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم نے پتھر بس آئے جس سے وہ آگے نہ پڑھ سکا آپ سے رسم کے وفات کے خبر مدینہ پر پہنچی تو اخلاص شاعر نہایت بیتابی کے ساتھ دھوڑے جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم نے آکا دیکھا تو ابھی تک چہرہ مبارک سے خون جاری ہے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم سپر میں بھر کے پانی رائے جناب سعیدہ رضی اللہ علیہ وسلم نے دھوتی تھی لیکن خون نہیں تھمتا تھا بل آخر چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور زخم پر رکھ دیا خون فوراں تھم گیا ابو صفیان سامنے کی پھاری پر چڑھ کر پکارا کہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ سے رسم نے حکم دیا کوئی جواب نہ دے ابو صفیان نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اور عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر پکارا اور جب کچھ آواز نہ آئی تو پکار کا بولا سب مارے گئے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ہو سکا بول اٹھے اور دشمن خدا ہم سب زندہ ہیں ابو صفیان نے کہا اے حبل تو اونچا رہ صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم نے آن عزی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کہا خدا اونچا اور بڑا ہے ابو صفیان نے کہا ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس نہیں صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدا ہمارا آقا ہے اور تمہارا کوئی آقا نہیں ابو صفیان نے کہا آج کا دن بدہ کے دن کا جواب ہے فوج کے لوگوں نے مردوں کے ناک کان کارٹ لیے ہیں میں نے یہ حکم نہیں دیا تھا لیکن مجھ کو معلوم ہوا تو کچھ رنج بھی نہیں آن عزی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستورات اور بچوں کو حضرت یمان رضی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ثابت رضی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مدینہ کے پاس کے کلوں میں بھیج دیا تھا ان لوگوں کو شکرس کی خبر مولم ہوئی تو سب کو چھوڑ کر عہد کی طرف بڑھے حضرت ثابت رضی اللہ علیہ وسلم مشکوں کے ہاتھ سے مارے گئے حضرت یمان رضی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان حجوم میں بہچانا سکے ان پر تلوانی برس پڑی ان کے ساتھ زادے حضرت حضرت رضی اللہ علیہ وسلم نے ہر چند ہاں ہاں کہا اور بتایا کہ میرے باپ ہیں لیکن ہنگامہ میں کون سنتا تھا حضرت حضرت اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ادا کرنا چاہا لیکن حضرت 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 اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا ابن حشام میں یہ واقعہ بے تفصیل مذکور ہیں صحیح بخاری میں بھی ہے لیکن مختصر ہیں خاتونانے قریش نے انتقامہ بدر کے جوش میں مسلمانوں کی لاشوں سے بھی بدلہ لیا ان کی ناک کان کاٹ لیے ہند حضرت عمیر معاویر زلطانوں کی ماں نے ان پھولوں کا ہار بنایا اور گلے میں ڈالا حضرت حمزر زلطانوں کی لاش پر گئی اور ان کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور چبا گئی لیکن کلیج سے اتنا سکا اس لئے اگل دینا پڑا تاریخوں میں ہند کا لقب جو جگر خوار لکھا جاتا ہے اسی بنا پر لکھا جاتا ہے ہند فتح مکہ میں ایمان لائی جس طرح ایمان لائی وہ عبرت خریز ہے تفصیل آگیا ہے اسی غزوہ میں اکثر خاتونانے اسلام نے بھی شکت کی حضرت عائشہ زلطانوں حضرت عمیر زلطانوں جو حضرت عمیر زلطانوں کی ماں تھی زخمیوں کو پانی پلاتی تھی صحیح بخاری میں حضرت عمیر زلطانوں سے منقول ہے کہ میں نے حضرت عائشہ زلطانوں اور عمیر زلطانوں کو دیکھا کہ پانچے چڑھائے ہوئے مشک بھر بھر کر آتی تھی اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھی مشک خالی ہو جاتی تھی تو پھر جا کر بھر لاتی تھی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمیر صلیت عزلطانوں نے بھی جو حضرت عبو سعید خدیر عزلطانوں کی ماں تھی یہی خدمت انجام دی